بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی تھنڈ بھی لگتی ہے لیکن اس موسم میں اتنی زیادہ بھی کسی ہوتی ہے تھنڈ وہ اچھی لگتی ہے تو اس کا بیسی تو روز کا ہی ہوتا ہے جھنجٹ کے کیا بنائیں کیا بنائیں لیکن جیسی بارش آتی ہے تو دل کرتا ہے بس پکوڑے ہی بنا لیں تو فوراں سے ذہن میں آ جاتا ہے بارش اور پکوڑوں کا کچھ ایسا سا سنگا میں ساتھ ہے تو میں فٹا فٹ سے پھر دوپیر میں آئی کچن میں اور آلو پڑے تھے سبجیاں تو ویسے ہی رکھی دیں تو پھر میں نے سٹارٹ کیا آلو بنانا اور پیاس بنانا میں یہاں پہ بناوں گی آلو پیاس کے پکوڑے اور بارش یہاں پہ سٹیل ہو رہی ہے بڑی پیاری سی بارش ہو رہی ہے اور ابھی جو ہے پکوڑوں کے ساتھ ساتھ میں میں جو ہے ساگ وہ میرے پاس پڑا تھا آج میں نے سالہ نہیں منایا تو ساگ پڑا تھا میں نے سوچا کہ اس کو تڑکہ لگا لوں چاولوں والی روٹی بنا لوں اور ساتھ میں پیاز آلو کے پکوڑے بنا لوں تو اچھا ہو جائے گا بارش بارش کا موسم انجوائے کر لیں گے تو ابھی میں یہاں پہ لگاؤں گی ساگ کو تڑکا ساگ میرا لاسٹ میں بس بچہ ہے ختم ہو گئے کافی سارا ساگ آیا تھا جو میری ساس لے کے آئی تھی تو ابھی جو ہے میں نے ڈالا ہے تھوڑا سا آئل اور سوکہ دھنیا اور لیسن اور تھوڑا سا ادرک اور یہ میں نے اچھے سے پیس لیا ہے اسے کوٹ لیا ہے تو یہ میں ابھی ڈال دوں گی اس میں موسیقی موسیقی ساگ موسیقی 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 اور نمک کے بعد اسے میں پکانا شروع کروں گی بس اسے یہ خطبہ خودی بہت جلدی سے پک جاتا ہے بھی میں نے پکا لی ہے چاول کے آٹے کی روٹی اور روٹی پہ جو ساکھ کا میں نے تڑکا لگایا تھا وہ میں نے ساکھ رکھتا ہے اور اس میں ساتھ میں میں نے تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے اور یہ اتنی مزے کی لگتا ہے شدید بھوک و چاول کی روٹی اور ساز مکھن کا مالک لگتا ہے مطلب اتنی اچھی سی بھوک میں یہ مل جائے تو بہت مزا آتا ہے یقین مانے اس جیسا ٹیسٹ کہیں بھی نہیں ہے آپ کسی بھی بڑے سے بڑے ہوٹل میں کھانا کھا لیں لیکن ایسا اگر تازہ گھر کا مل جائے نہ کھانا تو اسے اچھا ٹیسٹ کہیں بھی نہیں ہوتا تو اتنا مزیدار یہ اس کا ٹیسٹ تھا ساتھ میں میں نے کر لیا پکوڑوں کے تیاری اور پیاز کے پکوڑوں میں میں نے علو پیاز یہ میں نے کٹ لیا تھے ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے بیسن بیسن کے ساتھ میں نے ڈال دیا ہے نمک میر چھل دی سوکھا دھنیا اور اس میں میں ڈالوں گی سوکھا میتھی تھوڑا سا اور بس جو ہے پیاز اور ہر دھنیا اور ہری میر چھل یہ ساتھ میں میں نے ایڈ پہلے ہی کر دی ہے تو ابھی میں نے اس میں سوکھا میتھی بھی ڈال دیا ہے اور جو لیکوڈ میں نے چاول کے آٹے کا ملائی ہوئے تو وہ تھوڑا سا وہ بھی میں ڈال دوں گی اس سے ہوتا ہے کہ پکوڑے بہت کرسپی مزیدار سے بنتے ہیں بہت ہی کرسپی بنتے ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو کبھی آپ کے پاس چاولوں کا آٹا رکھا ہو تو جب آپ پکوڑے بنانے لگے تو یہ ساتھ میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈال دیا چاول کے آٹے والا لیکوڈ اور یہ کیونکہ تھوڑا سا پتلا ہو گیا تو پھر مجھے بیسن جو ہے وہ تھوڑا سا اور ایڈ کرنا پڑ گیا ہے تو گیس ابھی بالکل تھوڑی کم آ رہی تھی تو لکڑی کے آگ ویسے جلی ہوئی تھی تو میں نے پھر فٹا فٹ سے پکوڑے وہاں پہ فرائے کر لیے ساتھ میں چائے بنا لی اور یوں انجوائی کی ہم نے بارش کا موسم موسیقی 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 ابھی ہم ہوتل پہنچ گئے تھے کیونکہ آج کل کرونا کی وجہ سے جو انڈور ہے وہ بند کیا ہوئے اور سارا سب ہوتلز نے اپنا سسٹم جو ہے وہ باہر کھلے میں رکھا ہوئے تو کھلے میں ہی وہ جگہ جگہ پہ چیئرز لگا دیتے ہیں تھوڑی تھوڑی دوری پہ اور وہی پہ ہمیں پھر تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑا کیونکہ یہ لون تھا تو آلریڈی وہاں پہ کافی ساری لگی ہوئی تھی کافی ساری چیئرز جو ہے وہ لگی ہوئی تھی تو ہماری چیئرز پہ انہوں نے سیٹ کی ہم نے ویٹ کیا ابھی ہم یہاں آکے بیٹھے ہیں اور شبانہ جی جو اپنا وہ ہے مطلب اپنی ویڈیو کی وہ تیاری کر رہی تھی بتا رہی تھی کچھ تو ہم بھی سب جتنا جتنا شوٹ کر سکے کیا لیکن یہاں پہ ایک مسئلہ تھا تھوڑا لائٹنگ کا مسئلہ تھا اس وجہ سے آپ کو تھوڑا اندھیرہ اندھیرہ لگ رہا ہوگا تو ابھی ہم کیونکہ بزار گئے ہوئے تھے بزار میں پھر ہمیں وہاں پہ جانا تھا تو بزار میں ہی تھے تو پھر ان کی ہمیں کال آگئی کہ یہ آئیون یہ ملتان تو ہم نے ان سے بھی ضرور ملنا تھا اس وجہ سے پھر ہم نے فٹا فٹ سے جیسے جو سمان تھا ہم نے شاپنگ کی وہاں گھر پہ رکھا اور بس فوراں سے پھر نکال آئے ان سے ملنے کے لئے تو پھر گھر میں ہم تیاری نہیں کر سکے ہمارا دل تھا کہ ہم ان کی گھر پہ خود اچھے سے دعوت کریں گے خود کھانا پکائیں گے تو وہ اس میں ایک اور مزہ ہوتا ہے لیکن اتنی امرجنسی میں ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا لیکن ہمیں پھر بھی بہت کم لگا کیونکہ یہ ہماری مہمان ہے اتنی دور سے ہمارے ملتان میں آئی ہوں میں اور پھر ہمارے ملتان میں ہماری بہت اچھی سی ولوگر ہیں وہ آئی ہوں تو ہم مہمانوازی تو پھر بنتی ہے لیکن پھر بھی جتنا بھی ہم نے ان کی ہمیں بہت کم لگا ہمیں لگتا تھا کہ اس سے بھی زیادہ ان کی ہم کر سکتے تھے لیکن ٹائم بہت کم انہوں نے دیا بس یہی تھا کوئی نہیں پھر بھی ملاقات ہوگی بہت اچھی نائس لیڈی ہیں تو tu Rusٹ پھر ب sicher ٹیک ہم اتنیث ٹائمیاں ٹو doubt ٹائمیاں 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 ہمیں منہ ہیں لڛی sommes ٹائمیاں اب بagne اس کے ہبارے میں انسانہ قدیب کرتا ہے ہم اس کے تب اچھےر curt ہے لہ category ہے ابھی کوئی شاہرہ نہیں ہے ihrں اکبران کے لوگ لکھا ہے سہی روہ بہت لٹان بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا میرا نام شازیہ شازیہ پچھلے سال بھی ہائیں گی تو میرا پڑا سکھو ہوتے گی لیکن مجھو نے بات میں پتا چلا اور مجھو کی طرح اخصوص ہوا انہوں نے کہ اس بار نہیں ہوا اس طرح آئیں گی انہوں نے کہا پتا آپ سے ملنا تھا تو ہم دوبارہ آئے گا بس کس من جاتا ہوں گی بہت اچھا لگا اور بہت اچھا لگ رہا بہت اچھا لگ رہا ہے ٹائمینگ انہوں نے اتنی غلط کی ہے کہ ہم پھر بھی آپ کے نب وہ نہیں کر پائے جیسے ہوتی ہے دل سے ٹائم سے بندہ کر سکتا ہے وہ پھر بھی نہیں کر پائے آپ نے اتنے محبت سے ملی بس یہ ہی ہوتا ہے اور سب سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اسے طرح سے محبت سے رہیں پیار سے رہیں کہ ہمارا خون کا رشتہ ہوگا ابھی آپ اس میں پیار محبت نہ کریں کرونا ہے کرونا ہے دور دور سے کریں خوش ربا پر دور دور ربا ملوی بہت آپ کو اپنے کرونا ہے آپ نے کام کرتے ہیں ممیں کام کرتے ہیں ہم تک نہیں کرتے ہیں کرونا کو تک نہیں کرتے ہیں کرونا ہمیں تک نہیں کرتے ہیں اپنے اپنی جگہ ملتان کا سب سے بیسٹ جگہ ہے تو ہم نے چوز کی کہ سب سے بیسٹ جگہ پہ ان کو لے کے جائیں تاکہ ہم ان کا اچھے سے ملتان میں تو ان کو مطلب بہت اچھا یقین کریں ہمیں بہت اچھا لگا تو بہت خوشی ہوئی ان سے یہاں پہ بوفے سسٹم تھا سارا انہوں نے الگ سے ایک جگہ پہ رکھا ہوا تھا تو ہم سب بھی وہاں پہ رکھے گئے اور سب نے اپنی پسند کا جو جو تھا وہ ڈالا اور کھایا تو کھانا بہت اچھا تھا یہاں کا اور سب سے پہلے جو ہے بس کسی نے کچھ لیا کسی نے کچھ لیا سب نے اپنے اپنی مرضی کا میں نے اپنی پلیٹ میں سب سے پہلے تھوڑا بار بھی کیوں ڈالا کیونکہ جو ہے سارا دن بزار میں پھرتے پھرتے تو اتنی زیادہ اس وقت بھوک لگی تھی لیکن جلدی کی وجہ سے نا ہم نے پھر فٹا فٹ سے بس جو چیزیں ہم نے لی وہ گھر میں بس ایسے رکھی اور واپس ہم بھاگ بھاگ کے مطلب ان سے ملنے آگئے تو بھوک کا بھاگ ٹائم تھا تو اس ٹائم بھوک بڑی لگی تھی بس جو سامنے آیا ہمیں وہ اتنی نعمت لگی مطلب اتنی زیادہ اور اس کے بعد ہم سب نے چائے پی اور مطلب جو بھی ہوتا ہے بس وہ کھایا پی اور اپنے اپنے نصیب کا سب نے اپنے میں نصیب کا کھایا اور گھر کو ہم روانہ ہوئے ان کو ہم ان کے گیسٹ ہاؤس پہ چھوڑیں گے یہاں سے پک کر کے ان کو ان کے گیسٹ ہاؤس پہ چھوڑیں گے اور ہم جائیں گے پھر اپنے اپنے گھر تو بس پھر یہ ہمارا تھا آج کا بہت ہی خوشکوار سا دن ایک یادگار سا دن تھا ہمارا تو نیکسٹ میں ملیں گے جی اللہ حافظ چھوڑیں گے